سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو پر پروگرام آپ کے شہر میں میں ہوں آپ کا مذبان احمد شاہین ناظرین آج آپ کے شہر میں ہمیں خصوصی اپیسوڈ لے کے آئے ہیں جو کہ مسلم چیریٹی کے یوکیر ٹور کے بارے میں ہے مسلم چیریٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے اسلام چینل اردو کے ناظرین اور برطانیہ بھر کے لوگ جانتے ہیں کہ مسلم چیریٹی ایک معروف انجیو ہے ایک چیریٹی ہے اور یہ فلاہی کام دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر اپنے جو فلاہی کام ہیں یہ منقید کرتی ہے آج کی جو تقریب ہے جو پروگرام ہے یہ یوکیر ٹور ہے اس کو آنرنگ آور مدرز کے اس کی تھیم کے ساتھ کیا جا رہا ہے آنرنگ آور مدرز کا کنسپٹ کیا ہے یہاں پر کیوں منقید کی جا رہی ہے اس یوکیر ٹور میں کونسی ایسی سلیبرٹیز ہیں جو پاکستان سے یہاں پر مسلم چیریٹی کے ان ایونٹس میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہیں اور مسلم چیریٹی اس ایونٹ کو منقید کر کے اس یوکیر ٹور کو منقید کر کے کیا اچھیف کرنا چاہ رہی ہے کس مقصد کے لیے یہ ساری چیزوں کو ارینج کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کا حوال ہم آپ کو بتائیں گے آج ہم اپنے پہلے پڑاؤ یعنی کے لندن میں موجود ہیں اور اس کا حوال ہم آپ کو اندر چل کے دکھاتے ہیں موسلم چیریٹی کا آنرنگ آور مدرز ٹور جاری ہے آج لندن میں ہم لوگ موجود ہیں اور لندن کے جو ایونٹ ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو آ رہی ہے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مختلف سرگرمیاں بھی جاری ہیں یہاں پر فنڈریزنگ ایونٹ کا بھی نکات کیا گیا ہے آنرنگ آور مدرز کا مقصد ہے ان خواتین تک طبیعی امداد پہنچانا جو پاکستان میں موجود ہیں اور ایسے علاقوں میں موجود ہیں جہاں بنیادی سہولیات موجود نہیں تو ان لوگوں کے لیے یہاں امداد فراہم کرنا یہ پروگرام ابھی جاری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیج پر اس وقت کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے آقا اس کا ملنگ دیکھتے ہیں اس کے بارے موجود ہیں پ�ت ایک دیورief کا ملانگ آرہ ستا جadowلہ سی جو تنگیو مجھو کتائینا میں دیکھتے ہیں اس کا نگیو ٹھینڈلی پر پر موجود ہے میں دیکھتے ہیں میں دیکھتے ہیں میں دیکھتے ہیں تو من اللہ کو دیکھتے ہیں کسی پر تنگا سُمیدت کچھ مجھوید آنسیات موسیقی ناظرین ہماری ساتھ آج کی تقریب میں یہاں لندن کے بلکہ برطانیہ بھر کے معروف شائر جناب اکیل دانش بھی موجود ہیں انہوں نے بھی آج کی تقریب دیکھی ہیں ہم ان سے ان کے آج کی تقریب کے بارے میں تاثرات جانیں گے اسلام علیکم صاحب برطانیہ میں پچھلے کچھ مہینوں سے اس سلسلہ ہے کہ جتنی اسلامی تنظیمیں ہیں بشمول آج کی تنظیم مسلم شیر ایڈی انہوں نے فنڈریزنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ بہت مبارک بات ہے اس لیے کہ مرے شغیر میں ہاں جو حالات ہیں ان میں اس بات کی بہت ضرورت تھی کہ مسلم امہ کے لیے کوئی ٹھوز ختم اٹھایا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو لوگ کار خیر میں حصہ لیتی ہیں وہ بھی ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں اور بڑی مبارک بات ہے کہ مسلم تنظیم خود اس سے پہلے تو ہم اور دوسری دنیا کی تنظیموں پر انحصار کرتے تھے یہ بہت اچھا پروگرام تھا ایک سب سے اچھی بات یہ لگی کہ جب بھی کہیں ہم کسی پروگرام میں جاتے ہیں بچے ہمارے در ادھر بھٹکتے رہتے ہیں تو انہوں نے نجم شیراہ سے بچوں کو بھی انوالک کرنے کی کوشش کی میں یہ کہوں گا یہ بہری بیسٹ ایوینٹ کے ہماری کمیونٹی کے لوگ ہی خطا ہوتے ہیں اور پاکستان کی اوارے میں اردوینش پر تا چلتی ہی ہماری پر پروبلمز کیا ہیں تو جب ہم ان کے ساتھ دیتے ہیں سالیکھتا ہے کہ ہم سب ایک ہی جگہ پہ ہیں اور گولوبل ویلیج کے جو کونسپٹ ہے ایوین وہ ہمیں اور اشتر کرتے ہیں سالس اللہ علیکم اور آپ کو بہت برشکریہ آپ نے مجھے چاہت دیا بولنے کا میرا نام تارک محمود ہے میں لوکل کانسلر ہو اس ہریا کا جہاں پر یہ فنکشن آپ کے ہو رہے ہیں میں بہت پر آج ہوا ہے اور یہ all the communities are bringing together and that's a very good sign I have met many people they are coming from ایڈنبرہ گلاسگو and other part of the country so that's that's a very good thing and I'm very happy to be to be the part of this event today جی میں یہاں ہی سیریہ کا کانسلر ہوں ہیلنگ بورو سے پیریویل سے آج کا پروگرام بہت اچھا تھا اور میرے خیال میں اس را کے پروگرام ہونے چاہیے چیارٹیز جو ہیں یہ پاکستان میں بہت کام کر رہی ہیں اور یہاں پر اللہ تعالی نے ہمیں بہت سی نیم تو سے نوازا گیا اور ہمارا یہ حق فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان میں جو لوگ اس قابل نہیں ہیں ان کی مدد کریں ہمارے ساتھ اس وقت حسیب محمد خان ہے یہ پروگرام آفیسر ہیں یہاں پہ مسلم چیارٹی کے ان سے بات کریں گے حسیب ہمیں یہ بتائیے گا یہ جو آپ کا تھیم ہے آج کے پروگرام کی honoring our mother اور جو آپ پورا ٹور کر رہے ہیں تو what is honoring our mother honoring our mother is all about mothers and child health and to save their lives جیسا آپ جانتے ہیں پاکستان میں ہمارے پاس فیسلٹیز کی بہت کمی ہے خاص طور پر ان علاقوں میں اگر آپ بات کریں بلوچستان میں یا انٹیئر سندھ میں یا ساؤت پنجاب کے علاقوں میں جہاں پر لوگ بہت rural areas میں رہتے ہیں وہاں نہ ambulans services ہیں اور نہ ہی کوئی road system ہے وہ ماں جو pregnant ہیں اور ان کو hospital جانا ہے just imagine کہ ان کے پاس hospital جانے کے لیے کوئی access نہ ہو اور نہ ہی road system اور نہ ہی گاڑی ہو ایسے میں جب وہ travel کرتی اور by the time she reached the hospital she died ہم نے responsibility اٹھائی ہے ظاہر ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم ماں کی زندگیاں بچائیں ان بچوں کو جو دنیا میں آنے والے ہیں ان کو زندگیاں بکشیں اور وہ deliveries جو ہیں وہ safe ہوں hospitals میں ہوں جو مقصد ہے اس tour کا احمد وہ ایک question ہے ایک سوال ہے سوال بڑا common ہے لیکن لوگ اس کو پوچھنے سے گھبراتے ہیں ٹھیک ہے سوال ہم لوگ جو لوگوں سے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کبھی ہم لوگ بات کرتے ہیں material mortality کی ہم لوگ بات کرتے ہیں child mortality کی کہ مطلب unhygienic یا کم facilities والے area میں ایک delivery ہوئی خاتون کی اور یہ خاتون کا انتقال ہو گیا یہ بچے کا انتقال ہو گیا ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ایک بچے کا انتقال ہوتا ہے کسی ماں کا تو اس ماں کے ساتھ کیا بنتا ہے اور جب ایک بچہ اپنی ماں کو اگر lose کرے تو اس بچے کی زندگی کیا ہے انہی سوالوں کے ساتھ یہ کیمپین ہم لوگوں نے سٹارٹ کی تھی 2013 مسلم charity کا جو آج کا ایونٹ ہے نہایت متاثر کن تھا یہاں پر ہم نے دیکھا لوگوں کی بڑی تعداد نے اپنی فیملیز کے ساتھ شرکت کی لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر آئے انہوں نے آج کے پروگرام کو بھی دیکھا اس سے محضوظ ہوئے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس مقصد کے لیے مسلم charity نے اس ایونٹ کا انعقاد کیا تھا اس مقصد کو بھی انہوں نے صلاحہ اس کے ساتھ مالی طور پر اور عملی طور پر تعاون بھی کیا honoring our mothers کا یہ جو یوکے ٹور ہے یہ بھی جاری ہے اس کا اگلا پڑا ہوگا برمینگم میں اور اس کا احوال بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ناظرین ہم نے کل رات جو لندن کا ایونٹ تھا دیکھا بہت شاندار ایونٹ تھا اس وقت ہم روانہ ہو رہے ہیں برمینگم کی طرف تمام تیاریاں ہو چکی ہیں ہم بھی اپنا سمان رکھیں گے برمینگم چلیں گے رستے میں جتنی سفر ہے امید ہے یہ اچھا رہے گا اور یہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے چلیں گے ناظرین مسلم چیریٹی کا جو کام ہے جو فلاہی کام ہے اس کی بڑی ایکسپورٹ اس کے وولنٹیرز ہیں یہاں یوکے بھر میں پھیلے ہوئے وولنٹیرز اور پاکستان میں بھی موجود وولنٹیرز جو بنیادی طور پر مسلم چیریٹی کے اس کام میں اس طرح کے ایونٹس ارگنائز کرنے میں فنڈ ریزنگ کرنے میں اس کی مدد بھی کرتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ سسٹر تہمینہ محمد اس وقت موجود ہیں یہ بھی مسلم چیریٹی کی وولنٹیرز ہیں اسکوٹلینڈ سے یہاں پہ آئی ہیں اس یوکے ٹور میں ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم سسٹر علیکم السلام کیسے ہی آپ ٹھیک الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک رجیسٹر ماشاءاللہ آپ وولنٹیر ہیں مسلم چیریٹی کی مسلم چیریٹی کے مختلف ایونٹس ارینج کرتی ہیں اورگنائز کرتی ہیں سر آپ مجھے بتائیے گا جو مسلم چیریٹی کا فرم یوکے وید لف پاکستان کے لئے ٹور ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ٹھیم ہے اور وولنٹیرز جس میں کس طرح انوالب ہوتے ہیں دیکھیں نا ہم لوگ یہاں آتے ہیں فرنڈریز کرتے ہیں یا ڈونیشن دیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا وہ پیسے کہاں جاتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح جگہ نہیں لگاتے لیکن ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ کون سی پیور پروڈجیکس یا کون سے ملک میں جا رہے ہیں اور مسلم چیریٹی کا یہ ایتھوس ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں دیکھیں اور دیکھیں اور دیکھیں اور دیکھیں کہ لوگوں کو دکھائیں کہ جو آپ کا پیسہ ہے کہاں لگ رہا ہے اس لئے وہ پرموٹ کرتے ہیں میں دکھاتے ہوں آپ کو یہ ہماری بروشیر ہے اس سال کی from UK with love اور اس کا یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں مسلم چیریٹی کے ٹور پر اسے اورگنائز کرتے ہیں مسلم چیریٹی والے اور آپ جا کے خود اپنے آنکھوں کے پروڈجیکس دیکھیں کہ جیسے وہ وارٹر پروڈجیکس کرتے ہیں انتھر پارکر میں یا مسلم چیریٹی کے جو مٹیرنٹی ہسپٹلز ہیں ان پیشنٹ سے بات کریں جن کو فائدہ ہوتا ہے جو فنڈ ریز کرتے ہیں تو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھو گئے آپ کو فیل ہوتا ہے اور آپ کو نا اسوسییشن جو ہوتا ہے بات کرنے میں وہ آپ کو ایک ویڈیو سنننے کے دیکھنے ہوتا ہے جو آپ فیل کرتے ہیں خود اپنے آنکھوں کے دیکھے جو میں تھوڑے سے پیسے دی ہیں اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اس ملومکھول کو All of you taking time out of your busy lives Many of you just finished work and came here and dedicating these next 3-4 hours to support our wondering about what this has been means a lot to everyone at the Sebuit Charity ماتم اول فاقام تو ویدیئے ہی بھی ملحبا توفر شکلا فراسے کسید ملحبا آئی ملحبا بات باتی کسید ملحبا باتی امید امید اگذارات کیونی روز روز ملحبا باتی ؟ امید امیدconی اجلب بات ہے آسول شکل باتی ملحبا باتی اید اگه سبتتانی و مولحبا اید ویدیئے موسیقی 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 تو جنگلے پر nuestro نم�들 چاہتے ہیں کیونکہ نمتاز کرنے ہوگا کیونکہ سکتے ہیں کینکہ نمتاز کرنے ہیں جنگل لوگوں کو مجردت کرنے ہیں فجام کرنے کیا تواند کرنے کیا رئی سکتے ہیں تواند کرنے کی است جسی پیادیا ہیں کلویاں جسے ہمارے ہوں ہمانے تک میں ہوں ہمارے ہمارے اللہ موسیقی کیونکتا ہے مجھے آپ کے لئے ایسا ہے مجھے 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 جانس مجھے 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 ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ نمید ملتا ہے؟ اسے ملتا ہے که جبارہ سمپل سا آپ کو معلوم کرنے میں کوئی کرنے بھی یہاں میں آپ کو اچھنا چیزیں ملتا ہے؟ اگر آپ کسی بھی چیز کو پسند کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو پسند کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی چیز آپ کے سلوٹک میں بھی ہوئے ہیں آپ کو اپنی ریسورس میں اپنے آز پاس جو بھی ٹیلنٹ ہیں جبکی آپ کے سلوٹک پر رہے ہیں اس کے ساتھ سے جوپ پسند کر رہے ہیں اچھ پاس کسی بھی کسی بھی ہی ہے جبکٹیے زمانہ ہے اس میں کمبشلزم کا زمانہ ہے اس سے ہاں ہارڈ کول انٹرٹینمنٹ کے ساتھ بنے رہے ہیں کیوں نہیں دیکھتا اس جہار میں ہر شہر لا محدود ہے جب ہی نگاہ تو چھت گئی یہ بولا پچھلار ہے اللہ یہ پہاڑ درست اور کائنا سچھکے ہوئے ہے سجون میں نہ توبت سکا نہ براستقا وہ نامیں بھی تجھ سے جنا ہوا یہ سمسی کے فیصلے تو جار کر دی انجام ہے نہ تیا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستیں ہیں جنا جنا یہ بولا کوئی اور ہے ناظرین ہمارے ساتھ رواب موجود ہیں ایک بہترین وولنٹیر مسلم چیلیڈی کی انہوں نے نہ صرف آج کا ایونٹ یہاں پر ارگنائز کیا ہے تمام لوگوں کو لے کے آنے کا احتمام کیا بہترین انتظامات کیے اور جو ڈونرز حضرات تھے ان کو بھی یہاں پر پہنچانے کا انتظام کیا اس کے ساتھ رواب نے مسلم چیلیڈی کے پاکستان کا جو ٹور تھا اس نے بھی شرکت کی ہم اس کے ایکسپیرینس کے بارے میں بھی جانیں گے اسلام علیکم رواب باریکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدلہ ٹھیکار پہلے تو آپ کو مبارک بات ماشاءاللہ آج کا جو آپ نے ایونٹ یہاں برمیگم میں منعقید کیا ہے کیسے تیاری ہیں آپ نے اکیلے کر لیئے میں اکیلے نہیں ہوں میرے ساتھ اکیلہ بھی ہیں میری فرنڈ جو کہ میرے ساتھ ٹور پہ بھی گئی تھی اور ہم دونوں نے مل کر کیا ہے کافی محنت کرنا پڑی لیکن الحمدللہ ایک تو اللہ پہ یقین تھا اور ایک بہترین قوض تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اور رہی دیکھ کے آئے ہیں کہ واقعی میں مسلم چیلیڈی جو کام کر رہے ہیں یہ دیفنیٹلی اس کے لیے یہ ڈیزر کرتے ہیں کہ ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہیں اور ان کو بلکہ سب کو سورٹ کرنا چاہیے میں نے جی ماشاءاللہ مسلم چیلیڈی ٹور کے ساتھ جا کے اتنا اچھا لگا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو ان کے پروجیکٹ ہیں اتنے اچھے چل رہے ہیں اور اتنے ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ واقعی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پروجیکٹ سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں ان کے بھی ویوز ہم نے لیے وہاں پہ سارے وہ شکریہ دعا کرے ہیں سب مسلم چیلیڈی کا اور انشاءاللہ ابھی پھر اس ٹور جا رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اندر بھی کافی لوگ جائیں گے اور وہاں جاگے پروجیکٹ جو ان کے اگلے پروجیکٹ ہیں وہ بھی جیکنے کا شاید موقع ملے ہیں یہ بہت اچھا اور اس کے اندر مسلم چیلیڈی نے جتنے کچھ لوگوں نے چندہ وغیرہ دیا اور ایمبولنسز کے لیے اور دوسرے پروجیکٹس کے لیے مسلم چیلیڈی جو ہے وہ بیسیکلی بہت اچھی چیلیڈی ہے اس میں چیک انڈ بیلنس کا بہت اچھا سسٹم اس لیے میں یہی ریکرست کروں گا کہ باقی جتنے بھی حضرات ہیں جو بھی وہ چیلیڈی دینا چاہیں وہ دیا سکتے ہیں لیکن پریفر کریں مسلم چیلیڈی ناظرین آج کا برمینگم کا جو پروگرام ہے آپ نے بالکل اختتامی لمحات پہ ہے لیکن یوکے ٹور ابھی ختم نہیں ہوا میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں وسیم بادامی کے ساتھ نجم شیراز کے ساتھ اور ادنان صدیقی کے ساتھ مسلم چیلیڈی کا یوکے ٹور جاری ہے آج کی رات ہم رکیں گے برمینگم میں اور کل روانہ ہوں گے مانچسٹر کی طرف ناظرین برمینگم کی طرف جو ہمارا سفر ہے وہ اس وقت جاری ہے لندن سے ہم نے اپنے سفر شروع کیا تھا اس وقت ہم گاڑی میں موجود ہیں اور پاکستان سے آئیوے مہمانان بھی ہمارے ساتھ ہیں جس طرح سے باہر کے خوشگوار مناظر ہیں اس طرح سے گاڑی کے اندر کا ماحول بھی بہت اچھا ہے نہایت خوشگوار انداز سے یہ سفر جاری ہے میرے ساتھ اس وقت وسیم بادامی موجود ہیں اپنے معصومانہ سوالات کی وجہ سے مشہور ہیں اور اس وقت یہاں پہ ہم بھی ان سے کچھ معصوم اور کچھ شرارتی سے سوالات اپنے ناظرین کے لئے کریں گے السلام علیکم مسیم والیکم السلام جناب کیسے ہیں الحمدللہ جب مسیم بھی پہلے تو بتائیے کہ سفر کیسا رہا کیسا سفر چل رہا ہے سفر بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ کام بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں ایک اچھا وقت بھی گزر رہا ہے چونکہ عام تو بجے پاکستان میں ہوتے ہیں در ظاہر روٹانہ کے بڑا سٹ روٹین ہوتا ہے اتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے آفز جانا ہے اتنے بجے یہاں پر آگے در ایٹھین ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ ایٹریکشن بڑھ جاتا ہے جو سیٹسفیکشن بھی ہے سوئرڈس گونگوڑ الحمدللہ اچھا وزین بھائی مختلف جوگوں پر آپ انٹرویو دیتے ہیں لوگ یہ سوال آپ سے پوچھتے بھی ہوں گے لیکن اسلام چینل اردو کے ناظرین کے لئے جو لندن میں برطانیہ میں اور یورپ بھر میں دیکھا جاتا ہے ان کے لئے ابتائیے گا بچپن کیسا تھا آپ کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی آپ کے معصومانہ سوالات معصومانہ مسکراہت اور کیا وہ بچپن کی یاد تازہ رکھنے کے یہ ایک بہانہ ہے بچپن بڑا ہی آرڈنری سے تھا بڑا ہی نومل سے تھا کراچی کا ایک بہت قدیم علاقہ ہے کھاردر وہاں سے وہاں کا تھا بچپن بڑا ہی نومل سے اور یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے یہ معصومانہ والا اس کا تعلق تو خاص تو میں میرے پروفیشن سے بچپن میں میرا ایک خواب ضرور تھا کہ میں اس پروفیشن میں ہوں جس میں ابھی ہوں تو اس احتباط سے تو یہ بچپن کی یاد تازہ کرتا ہے لیکن معصومانہ کا سوال ویسے اس لیے تھا کہ جب میں نے کرنٹ ایفیرز کا پروگرام سٹارٹ کیا تھا جب کرنٹ ایفیرز کا پروگرام سٹارٹ کیا تھا تو میں ینگ اینکرز میں سے ایک تھا تو اس وقت اکثر پولیٹیشنز جو ہے وہ سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال پر تفسرہ شروع کر دیتے تھے تو ایسا سوال ہے تو ایسا سوال ہے اس کا مجھے لگا کہ اپنے طور پر ایک حل یہ ہے کہ میں کہوں کہ بھائی سوال تو بڑا ہی معصومانہ ہے یہ آپ بے وقفانہ ہے جیسے ابھی آپ اس کا جواب دینے اس طریقے سے شروع کیا تھا ہمارے چینل کے اونر ہے اقبال صاحب انہوں نے مجھے آئیڈیا دیا تھا کہ اس معصومانہ کو اس لفظ کو میں نے ایک دفعہ یوز کیا تھا انہوں نے کہا اس کو یوز کر لے تمہارا پہچان من جائے گا بعد میں بس اس سوچ کے ساتھ یہ شروع کیا تھا اور پھر بس الحمدللہ پہچان من گیا اچھا آپ نے بات کی کہ بچپن سے آپ کو اس پروفیشن میں آنے کا شوق تھا ویسے بھی بھی شاید آپ کا بچپن ہی چل رہا ہے تو وصیم بھی یہ بتائیے گا کہ جس وقت آپ نے جوائن کیا میڈیا ائر ویسے آپ نے کیریئر کا آغاز کیا بلکل پاکستان میں الیکٹرونک میڈیا کا بھی وہ بلکل نیا نیا آیا تھا اور آپ ایک نوجوان چہروں میں سے تھے جو ہم نے دیکھا تو اس وقت کون آپ کا ایسا آئیڈیل تھا جن کو دیکھتے آپ اس فیلڈ میں آئے یا آپ چاہتے تھے اس مقام پر پہنچنا اس زمان میں پاکستان ڈیلیویجن ہوتا تھا اور پرائیوٹ ٹیوی چیلنج نہیں تھے طلت حسین صاحب ایک برگرام کرتے تھے نیوز ٹونائٹ کے نام سے پی ٹی وی بے میں ان کو دیکھتا تھا اور بڑا ایڈیلائز کرتا تھا کہ یار کیا زبردست الفاظ کا انتخاب انداز اور یہ سرہ کوئی طلت حسین صاحب کے بہت سارے باتوں سے ان کے مختلف اشیوز پر پوائنٹ و ویو سے میں ڈسگری کر سکتا ہوں اور ان کا انکرنگ کے سٹائل ہے اس کا میں بڑا فین تھا اور ابھی اگر آج کل کے لوگوں میں آپ پوچھیں تو کاشف اباسی صاحب شاہزیب خاندادہ صاحب ہمارے سارے دوست تو ہیں لیکن یہ بہت سبڑیم کرتے تھے تو ویسے تو انسان ہر کسی سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے ان کو میں در خاص صاحب بہت دیکھتا ہوں اور انسپریشن لیتا ہوں اچھا فزیم نیوز کاسٹر کے طور پر آپ نے جوائن کی انڈسٹری کو اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کرنڈ افیرز کا شو کر رہے ہیں کافی عرصے سے کر رہے ہیں اب بھی بھی چل رہے ہیں اور کچھ سپیشل ٹرانسمیشن کی طرف بھی اب آپ آ رہے ہیں ہم نے دیکھی کہ آپ نے رمضان کی ٹرانسمیشن سبھی کی اس کے علاوہ بھی بہت سی تو یہ سفر ایک تو کیسے آگے کی طرف چلا اور دوسرے اس میں سب سے زیادہ مزے دار آپ کو خود بزاتے خود آپ کو سب سے زیادہ مزا کس چیز میں آیا اس پر ایسے چلا کہ میں نے ہمیشہ سے یہ خیال رہتا ہے کہ انسان کو ہر کام ٹرائے کرنا چاہیے جس کام کے بارے میں انسان کو انداز ہو کہ میں کام کر سکتا ہوں وہ خود دیکھ انداز ہو جاتا ہے صحیح غلط ہو سکتا ہے ٹائم پروف کرتا ہے کہ اندازہ صحیح تھا یہ غلط تھا لیکن آپ کو جو لگے کہ میں کام کر سکتا ہوں وہ کام ٹرائے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو میں اس سے پہلے بھی جب نات خانی وغیرہ کرتا تھا تو میں نات خانی کے ساتھ ملاد کے پروگرام کی ہوسنگ کر لیا کرتا تھا اس طرح کی ساری جو کر لیا کرتا تھا وہی فارمولا جو ہے وہ ٹیلی ویجن پر بھی آ کے اپلائے کیا جب ہم نے شروع کیا تھا اے آر وائے میں اس وقت ظاہر ہے اے آر وائے بھی اپنے شروع کے کچھ سالوں میں تھا بہت سارے نئے پروگرام شروع ہو رہے تھے میں ہمیشہ اپنے آپ کو اویلیبن ظاہر کرتا تھا ہر کام کے لئے کبھی بزنس کا انکر نہیں ہے میں پروگرام کر لیا تو جو کا مسئلہ نہیں کبھی سپورٹس کا انکر نہیں ہے تو وہ پروگرام کر لیا اس اپروچ کے ساتھ ہر چیز پر ایفرٹ کی اور اللہ تعالیٰ کا حسان ہے کہ وہ ایک معاملہ چل گیا الحمدلاللہ بہت سارے لوگوں کی بہتی سنسیر اپنی نہیں تھی کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے آپ نے آئیڈنٹی لوس کر دیں گے کہ آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے بہتی سنسیری لوگوں نے ایڈوائز کیا تھا کہ چانس لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس طریقے سے ہوا میں سب سے زیادہ کہ اس کو انجوائے کرتا ہوں ویری ٹائرنگ بٹ ایٹ سیم ٹائم ویری ایکسائٹنگ اس کے اندر اندر بھی سیٹسفیکشن آپ کو بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو آپ کی سول کو بہت سیٹسفیکشن ہوتی ہے رمضان کے جو تیسزن ہوتے ہیں وہ سال کے باقی تیس سو پیسٹر دنوں پر بھاری ہوتے ہیں مہرے لیے اچھا فسیم یہاں پر آپ آئے ہیں مسلم چیریٹی کے یوکے ٹور میں تو مسلم چیریٹی جس مقصد کے لیے یہ ٹور منقب کر رہی ہے اونرنگ آور مدرز اس کے بارے میں کیا کہیں گے کتنا امپورٹنٹ ہے کیا حالات ہیں پاکستان میں اور کیوں ضروری ہے یہ پاکستان میں مائیں جن حالات میں کچھ علاقوں میں بلکہ اکثر علاقوں میں جو لوگ جو افورٹ نہیں کر سکتے جن کی تعداد بہت بڑی ہے مائیں ان حالات میں بچے پیدا کر رہی ہیں جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے بچے ان حالات میں پیدا ہو رہے ہیں جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہم نے یہ ٹریجڈی تو سنی ہوگی کہ جناب ایک بم دھماکہ ہو گیا اور اس کے بعد اس پتالوں میں حالہ دیسی تھی یہ ایک ایک بیٹ پر تین تین مریض پڑے ہوئے تھے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایک انکیو میٹر میں چار چار بچے ہوتے ہیں پانچ پانچ بچے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی اپنے بندوں سے محبت جو ہمیں سمجھائی ہے اس کے لیے جو رشتہ ہمیں سمجھائی جاتا ہے وہ ماں اور بیٹے کی محبت کا رشتہ ہوتا ہے یعنی اگر کسی کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو ایک ماں کو اپنے بچے سے ہو سکتی ہے وہ ماں جس نے اپنے بچے کو ابھی جناہ ہو وہ دیکھ رہی ہو کہ میرا بچہ کین حالات میں زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ متقلہ ہے اس سے زیادہ سخت بات ہو نہیں سکتی ایسی بہت ساری جگہوں کو ہم نے خود وزیٹ کیا اور اسی لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم صرف باتیں نہ کریں میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑی مجرمانہ بات ہوگی کہ میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر سیاست درانوں پر تو تنقیق کروں کہ بادے کرتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں باقی لوگوں کو تو کہوں کہ جناب دیکھئے آپ کو بھی کام کریں خود میں کچھ نہ کروں یہی سوچ کر میں نے ریسائٹ کیا تھا کہ چیاریٹی کے کام میں جتنا آس ہوں وہ اتنا آنا چاہیے مسلم چیاریٹی کے دوستوں سے سال و قرآنہ تعلق ہوا ہے اب تو ہو گیا ہے اور ان کے مختلف پروجیش میں نے وزیٹ کی ہے مجھے اتمنان ہوا کہ پیسہ جس کام کے لئے مانگا جاتا ہے وہی پر لگتا ہے اور صحیح انداز سے لگتا ہے اور میں ہمیشہ مسلم چیاریٹی کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں دو اپیلیں کرتا ہوں میں ایک اپیل نہیں کرتا ایک یہ کہ آپ دیجئے اور دوسری اپیلیں کرتا ہوں کہ پھر آپ چیک کیجئے کہ آپ کا پیسہ کہاں لگائے بہت ضروری ہے کرنا چاہیے کیوں نہیں اس وجہ سے میں اس ٹور میں یہاں پر ہوں اور کافی سال ہو گئے آتا رہتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ بس اپنے حصے کا کام کرنا بہت شکریہ وسیم آپ نے ہمیں وقت دیا آخری سوال یہ کہ وسیم بادامی اس وقت بلا شبہ لاکھوں لوگوں کا آئیڈیل ہے آپ کی فین فالونگ ہے تو وہ نوجوان صحافی جو ابھی اپنی سٹیڈیز کر رہے ہیں یا بلکل فیڑ میں انٹر ہونے لگے ہیں ان کے لئے آپ کیا پیغام دیں گے ریکومنڈیشنز دیں گے دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے اگر اس کام میں آنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کام اچھا کر سکتے ہیں تو آئیے اور ضرور آئیے صرف اس کام کے جو بظاہر گلیمر ہے نا اس سے اٹریکٹ ہو کر اس کام میں مت آئیے صرف اس لئے مت آئیے کہ کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار کیمرہ لائٹ ایکشن تصویریں کیونکہ یہ سب ہوئے جو آپ کو آگے نظر آتا ہے وہ سارے مرائل سے گزر کر یہ اس لئے جاتی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں ضرور آئیے تو ایک تو یہ بات دوسرا محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی شارٹ کٹ محنت کا نہیں ہے جان مار دیجئے اپنی جان مار دیں اگر یہ کسی اور کو پتا ہو یا نہ پتا ہو deep in your heart you know کہ آپ نے جو required level of effort ہے وہ putt کیا ہے یا نہیں کیا اگر آپ نے یہ دونوں کام کیے ہیں یعنی آپ صحیح فیلڈ میں بھی ہیں اس فیلڈ میں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ نے اتنی محنت بھی کیے جتنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کرنی چاہیے اس کے بعد اب بہت اتمنان سے سوئیے اس لئے کہ آپ کو result ملے گا اور اگر آپ کو result رات و رات نہیں بھی ملتا تو بھی اتمنان سے سوئیے اس لئے کہ پھر آپ کا معاملہ اس ذات سے ہے جو کسی کا ادھار رکھتا نہیں ہے تو آپ کو سونر اور لیٹر اس کا reward ملنا ہے بہت شکریہ فسیم آپ کا thank you very much ناظرین یہ تھے فسیم بادامی جو اپنے اسی معصومانہ انداز کے ساتھ نہایت سمجھداری کی باتیں کر رہے تھے جو کہ بلا شباہ وہ کرتے ہیں ناظرین آج ہمیں پتہ چل گیا ہے ادنان صدیقی کی فٹنس کا راز آپ دیکھ سکتے ہیں ادنان صدیقی اس وقت یہاں پر ایکسرسائز کر رہے ہیں ادنان سے کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے ان کی ایکسرسائز بس سے تھوڑا سا ٹائم لے کر یہی آپ کی فٹنس کا راز ہے یا اس کے علاوہ یار ابھی کچھ بھاگنے کو ملنی رہا تھا تو میں کہے چلو یہیں کر لیتے ہیں آپ کی سائیکلنگ کافی مشہور ہے وہ ضروری ہے مشہور نہیں ہے یار میں خالب میں فٹنس کے لیے سب کو کرنا چاہیے تو وہی کرتا رہتا ہوں ادنان بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے کیریئے کا آغاز کیا پی ٹی وی سے کیا تو کیا بچپن سے آپ کو شرارتوں کے ساتھ شیطانی کاموں کے ساتھ یعنی شرارت کے معنی میں کہہ رہا ہوں تو اداکاری کا بھی شوق تھا یا اس میں حدث ہاتی طور پر ہے نہیں میں اداکاری کا بلکل شوق نہیں تھا یہ ایک حادثہ ہوا ہے یقینا موڈلنگ کی میں نے اور جب میں نے موڈلنگ کی تو بڑا انجوائی کیا میں نے وہ اپنا ٹائم بڑا انجوائی کیا مجھے بننو مقصود صاحب نے مجھ سے ڈرامے کے لیے کہا تو میں بلکل بھاگ گیا اور پھر ایک دن انہوں نے اچانک مجھے ایک بڑا پلان کر کے پی ٹی وی بلائیا اور قاسم جلالی سے ملوایا اور بس وہ ہو گیا خابو کی زنجیر کا نام تھا ماشاءاللہ جدنان آپ نے پی ٹی وی میں ماشاءاللہ مہرون نسا جیسا ڈراما کیا عروسہ جیسا ڈراما کیا ایک پی ٹی وی زبن نسا امراو جان ادا آپ نے کیا بلکل اور ایک سنہری دور تھا پی ٹی وی کا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سے تو کیا بنیادی فرق محسوس کرتے ہیں چونکہ آپ نے دونوں ادوار کو دیکھا بہت قریب سے دیکھا اور اس کا حصہ نہیں پی ٹی وی کا ایک دور تھا اور بہت خوبصورت دور تھا ماشاءاللہ جو آج پہچاند ہے کسی بھی ڈرامے کی وہ پی ٹی وی کی وجہ سے ہے کیونکہ بنیاد دونوں نے رکھی ہے اور بڑے چھچے ڈرامے پی ٹی وی کے دور میں آئے جس میں شہزوری ہے جس میں شما ہے انکہی تنہائیاں عروض صاحب کہتے ہیں یہ ایسے ڈرامے تھے کہ آپ ان کو بھول نہیں سکتے خدا کی بستی ٹھیک ہے جنا اب ایک محبت صاحب صاحب دیکھیں مجھے یاد آتے جا رہے ہیں سارے ڈرامے تو وہ بنیاد تو رکھ دی پی ٹی وی نے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں کریڈٹ اس کو جائے گا جس نے ٹائر بنایا ہے موٹر بائک یا سپر جانے جہاز بنا دے اب آپ مگر کریڈٹ اسی کو جائے گا جس نے پہلا ٹائر ایجاد کیا تو جناب ٹائر تو پی ٹی وی نے ایجاد کیا یہ تو آپ مان لیں اب اس کو آگے سپرسونک جہاز بنا رہا ہے وہ دوسرے چیلنز بنا رہے ہیں تو یہ اپنے کردار بھی مختلف کرداروں میں میں آپ نظر آئے ماضی میں بھی ابھی بھی اپنا کوئی ایسا یادگار کردار جو آپ کو سب سے زیادہ یقیناً ہر کردار جو اداکار ہے اس کو پسند آتا ہے لیکن ایسا لا زوال کردار اولادوں کی طرح ہوتے ہیں یہ کوئی بھی کردار آپ کر دیں مگر کبھی کبھی کوئی اولاد اچھی بھی لگتی ہے تو اچھی تو نہیں لگتی مطلب میں اس حوالے سے تو نہیں کہوں گا کہ اچھا لگتا ہے مجھے سب سے زیادہ مگر دو ڈرامے میری اتنگی میں چینج لائے ایک عروسہ جو مجھے شو بیز میں لے کر آیا اور ایک زبن نصار جس کی وجہ سے میں نے ایکٹنگ کو تھوڑا سیریس لی لیا تو ایسی دو ڈرامے اس کے کردار اچھا اور کیا کوئی ایسا کردار بھی تھا جو آپ کرنا چاہتے ہوں اور ابھی تک نہ کر پائے ہوں آپ کو ملا نہیں یا یہ آپ کے اندر ہوگئے یا یہ کردار میں میں اپنے آپ کو فٹنس ہوس کرتا ہوں لیکن ابھی تک موقع نہیں ملا اس کو کرنے کا ایسا تو ہر کرداری مشکل ہوتا ہے کوئی آسان کام نہیں ہوتا یہ مگر یہ آپ لو ڈیسائیڈ کریں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کون سا کردار ایسا کرنا چاہیے جو میرے لئے چیلنجنگ بھی ہو اور مجھے مزہ بھی آئے کرنے میں تو آپ بتائیے گئے شاہدنان بلکل لاسٹ میں ہم یہاں پہ مسلم چیریٹی کا ٹور میں آپ ساتھ ہیں ہم نے دیکھا سارا کیا کہیں گے خاص طور پر جس کاؤس کے لیے آنرنگ آور مدر کے لیے یہ ٹور منقید کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں ماں کی ماں چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ بہت بڑی ہستی ہوتی ہے اتنی بڑی ہستی ہوتی ہے جسی کوئی حد نہیں تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ہم ماں کی بات کرتے ہیں نا تو ماں کو آنر کرنے میں کوئی شجک نہیں کوئی شرم نہیں ہم سلام کرتے ہیں ساری ماں کو اتنان بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا ناظرین یہ اتنان صدیقی تھے جو ہمارے سارے یہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں یہاں پر اپنے خیالات کا بھی ظاہر کہ انہوں نے اپنے بارے میں کافی چیزیں بتائیں اور مسلم چلیڈی کا ٹور بھی جاری ہے جس کی مزید تفصیلات بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھیں گے آپ اپنی سکرین پر دیکھیں گے ہم پہنچوکے ہیں منزل ریسٹورنٹ پر جو کہ ہماری بھی منزل ہے منچسٹر منچسٹر کی سردی اور آج مسلم ٹور کا یہاں پر ایونٹ برمنگم سے سفر کرتے ہوئے ہم یہاں پر آئے آنرنگ آور مدرز ٹور کے لیے جس میں پاکستان سے آئی بھی شخصیات بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم نے لندن کا ایونٹ دیکھا برمنگم کا ایونٹ دیکھا اور آج ہم موجود ہیں منچسٹر میں ہم دیکھیں گے کہ آج یہاں پر مسلم چریٹی نے کیا تیاریاں کی ہیں اور یہاں پر کون کون سے لوگ مدو ہیں اور کس طرح کی اندر سے گرمیاں جاری ہیں تو میرے ساتھ چلئے میں نے خردے پایی کہتا ہوں کہ آپ سب کا پیار ہے محبت ہے دعائیں اور اللہ کا پیار کرے بس کیا بھی دیکھ میں تھوڑی بہت ایک سائز بھی کرتا ہوں تھوڑے بہت ڈائٹ کنٹرول بھی کرتا ہوں اور لیکن ایک محبت ہے اور لیکن کھنے کے ساتھ چھوڑا اور لیکن کھنے کے ساتھ چھوڑا لیکن کھنے کے ساتھ چھوڑا آج کل کے دون میں یہ بات چھوڑا ہے کہ اب تو آپ ایسے دون میں رہ رہے ہیں جب روزانہ کسنے نئے ٹاپک سوڑے ہیں کہ اوچ اج سے پیر تک آپ تو سوڑے ہیں دنیا کے دوسرے مبالک میں شہر ہی ہوتا ہو کہ کلنٹ افیرز کی اندرز تو سوچنا پڑھتا ہوگا کہ آج اپنے کس ٹوپک میں برام کرنا ہے پاکستان میں ہمیں ستا ہوتا ہے کون سا ٹوپکیں چھوڑ دینا اور اسے برام کرنا ہے کسی طوپک ستا ہے اب آج کل کی بات کرنا ہے جانا آپ آرمی چیز تفیل ہو گئے ہیں پیلما کی روزانہ سماعت ہو رہی ہے تو روزانہ کچھ روزانہ کچھ روزانہ نیا ہو رہا ہے تو ڈانلڈ رکھ صدر بھی بن گیا ہے تو اسی پال جا گیا ہے اپنے میں دل سو مجھوش اس کو ریپیٹیشن کے ایرمیٹ لنی ہے ہاں زہر کے انداز یعنی کے جانرہ ہوئی ہے کرنٹا پھر سے بڑھ رہا ہے اس کو روزانہ کسی حوالے سے بات مسلم چیریٹی کا آنرنگ آور مدر سوور اس وقت جاری ہے یہاں پہ مانچسٹر میں آج کی تقریب ہم نے سارا دن ٹریول کیا برمینگم سے یہاں مانچسٹر کی طرف یقینہ نے اقتقاہ دینے والا یہ سفر تھا لیکن یہاں آکر ماشاءاللہ لوگوں کا رسپونس دیکھ کر اور جس کاؤس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کاؤس کے ساتھ لوگوں کی کمیٹمنٹ دیکھ کر یقینہ تھکاوت کا احساس ختم ہو جاتا ہے یہاں ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے لوگ آئے ہیں بچے موجود ہیں فیملیز موجود ہیں جو یہاں پر آج کسی ایونٹ میں شریک ہیں اور اس ایونٹ کو بہت انجوائی بھی کر رہے ہیں اس وقت بھی ایونٹ جاری ہے اور یہاں پہ مختلف سرگرمیاں مرکت کی جاری ہیں ناظرین یہاں پر آج کے پروگرام میں فیملیز آئی ہیں ان کے ساتھ بچے بھی شریک ہیں ہمارے ساتھ بہت پیارا سا بچہ ساتھ اس وقت موجود ہے ساتھ کیسے ہو آپ میں ٹھیک ہوں آشاء کس کلاس میں پڑھتے ہیں میرے کلاس سری یہاں سری میں پڑھتے ہو آپ کا فیبریٹ سبجک کونس ہے ماتس ماتس کیوں اس لیے میں جو اچھے لگتے ہیں سبٹرکٹنگ اور آڈنگ اچھا ماشاءاللہ اچھا آپ کس کے ساتھ آئے ہو یہاں پر میں ہمنا ماما اور پپا اور میرے پزن اچھا آپ لوگ سب مل کے آئے ہو جی اچھا آپ کو کیسا لگا آج کا پروگرام یہ تو بڑے بڑوں کے لیے نہیں تھا سب لوگ کے لیے تھا سب لوگ کے لیے تھا آپ کو کیا بات اچھی لگی جب وہ لائک جب وہ لائک میرے پور پی پیپل دکھا رہے تھے تو پھر میں ریمیمبر کلو تو پھر میں پیسے دور ساریٹی میں ماشاءاللہ ناظرین یہاں پر دیکھئے کہ بچوں کو بھی اس پروگرام سے اس قوز کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم چریٹی نہ صرف فنڈ ریزنگ کر رہی ہے بلکہ اویڈنس ریزنگ کا کام بھی کر رہی ہے جو کسی بھی پروجیکت کے لیے کسی بھی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے بہت اہمیت ہے یہاں پر ہمارے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے اس بارے میں کیا خیال ہیں جس مقصد کی لیے کیا جا رہا ہے اور مدرز اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا ضروری ہے میں کو دیکھ ماں ہوں ام 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 فاپس ان کو سوتانے کے سب سے ہم اس مجھتی حاصل اس بھی دconomی موسیقی 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 موسیقی